پی ٹی اے حکومت کی کابینہ میں مشرف نواز وزراء کی پوری کوشش ہے کہ مریم کو ملک سے باہر نہ جانے دیا جائے جبکہ سابق وزیر آزم میاں نواز شریف نے مریم نواز کی لندن آنے تک علاج کرانے سے انکار کر دیا ہے ان کے خاندانی ڈاکٹر ادنان نے سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ کارنری انٹروینشن کا آپریشن نواز شریف کی خواہش کے مطابق موخر کر دیا گیا ہے نواز شریف کی خواہش ہے کہ ان کے آپریشن کے وقت مریم نواز ان کے ہمراہ ہوں مزید تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل نائن نیوز اسڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کرنا ہر گزمت بولیں مریم نواز جو ڈیل کے تحت خاموش ہیں شہباز شریف کی پاکستان واپسی پر ملک سے باہر جانے کی اجازت مل سکتی ہے ذرائع کے مطابق شہباز شریف جلد پاکستان آنے والے ہیں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے چودری نصار اور پارٹی کے تین مرکزی رہنماؤں کو فیلحال لندن آنے سے روک دیا ہے ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ اس ہفتے حمزہ شہباز کی زمانت کا بھی امکان ہے دوسری جانب تحریک انصاف کے وزراء مقتدر حلقوں سے شکوا کر رہے ہیں کہ اگر مریم نواز کو باہر بھیجنا ہے تو یہ اعلان کیا جائے کہ اس کے بدلے میں ان سے ایک بھاری رقم وصول کی گئی ہے دوسری جانب انہی جذباتی بیانات سے تنگ آ کر پی ٹی آئی کی اتحادی جماعتوں نے شکوا کرنا شروع کیا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کی خراب کارکردگی کا بوجھ وہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ اتحادی یہ جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو پاکستان سے لندن میں پہنچانے میں تین بڑے ملکوں کا کردار ہے ان میں سعودی عرب چین اور ترکی شامل ہیں چینی حکومت نے تو سرکاری طور پر اس اقدام کو سراہا تھا ادھر مریم نواز نے ایک ہفتہ قبل نئے موبائل فون سے واتس ایپ کے ذریعے اپنے نظریاتی گروپ میں شامل ہم خیال پارٹی رہنماؤں کے ساتھ رابطیں تیز کر دیئے ہیں وہ اپنے واتس ایپ گروپ میں شامل ساتھیوں کے ساتھ مسلسل پیغامات کا تباتلہ کر رہی ہیں انہیں پارٹی پالیسی کے حوالے سے گائیڈ ڈائن دیتی ہیں خیال رہے کہ مریم نواز گروپ میں سینیٹر پرویز رشید سابق گورنر سند محمد جبیر تلال چودری اور دانیال عزیز نمائی ہیں مریم نواز کے شوہر کیپٹن سفدر بھی منظر سے غائب ہیں کہا جا رہا ہے کہ کیپٹن سفدر مقددر حلقوں کے ساتھ رابطے کا کام انجام دی رہے ہیں ایک سوال پر ذرائع نے بتایا کہ مفاہمت کی ڈگر پر روان شہباز شریف کاف لیگ کو تعاون کی پیشکش کر چکے ہیں یہ خبریں بھی ہیں کہ چودری شجاعت جلد نواز شریف کی آیادت کے لیے لندن جائیں گے باق خبر حلقوں کا کہنا ہے کہ شہباز شریف مریم نواز کی حالیہ سرگرمیوں سے لندن اجراس کے نتیجہ خیز ہونے کے حوالے سے سخت مایوسی کا شکار ہیں جس پر انہوں نے کومی اسمبلی پارلیمانی لیڈر خواجہ آصف چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی رانہ تنویر حسین اور سابق سپیکر آیاد صادق کو تیش شدہ پرگرام کے مطابق گزشتہ جمعیرات کو لندن پہنچنے سے روک دیا پارٹی میں اپنے سب سے بڑے ہم خیال چودری نصار سے بھی ہنگامی رابطہ کر کے انہیں کہا گیا کہ چودری صاحب ابھی کچھ روز ٹھہر جائیں ابھی سازگار ماحول نہیں بن رہا ذرائع کے مطابق چودری نصار علی خان نے بھی شہباز شریف کے کہنے پاریسی ہفتے لندن کے لیے اڑان بھرنے کی گھٹ سے سیٹ بک کروالی تھی البتہ چودری نصار عملی طور پر پوری طرح سرگرم ہو چکے ہیں جو پارٹی اور کومی سیاست میں اپنی دوبارہ انٹری کے لیے موضوع لمحے اور ضروری سگنل کے منتظر بتائے جاتے ہیں مریم نواز نے ابھی تک اپنا انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں ترک نہیں کیا جس کی وجہ سے عدالتی ریلیف کی صورت میں ان کے لندن جانے کی راہ ہموار ہونے میں تاخیر ہو رہی ہے موقتدر حلقوں نے بھی مریم نواز کا نام ای سی ال سے آؤٹ کروانے میں مدد کا عمل ہولڈ کر لیا ہے مریم نواز کی ایمہ پر سابق گورنر سیند محمد زبیر اور رانہ سنا اللہ ایک دم متحرک ہو کر ٹی وی پر مریم نواز کیمپ کا موقف بڑھ چڑھ کر پیش کر رہے ہیں جس پر شہباز شریف کیمپ کو بھی مزید متحرک ہونا پڑا ادھر مریم نواز کی سرکشی شہباز شریف کے سارے منصوبوں کو اسی طرح ثبوت آس کرتی دکھائی دے رہی ہے جیسے نواز شریف کی نااہلی کے بعد مریم نواز نے این آخری لمحوں میں شاہد خاکان عباسی کو نیا وزیر آزم نامز کروا کے پارٹی ہائے کمان کا وہ فیصلہ ثبوت آس کر دیا تھا جس کے تحت نواز شریف اپنی جگہ شہباز شریف کو کرسی پر بیٹھانے لگے تھے ادھر اگرچہ شاہد خاکان عباسی جو پارٹی کی عالی قیادت کے یو ٹرن کے بعد سے شدید ناراض رہنماؤں میں شامل تھے نواز شریف کی ذاتی درخواست اور خصوصی ہدایت پر دوبارہ فعال کردار ادا کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں تاہم خواجہ ساد رفیق جیسے بعض دوسرے مرکزی رہنماؤں پارٹی قیادت سے ابھی تک سخت ناراض بتائے جاتے ہیں اب آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے ہمیں بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل نائن نیوز اسڈی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ اپ ڈیٹ بروقت مل سکیں